السلام علیکم دوستو میں پاکستانی ملک علی ہوں اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آپ کو ویلاغ میں خوش آمدید ناظرین اگر تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاں کہ میرا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہو سکے اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی بھی فیڈ بیک ہو تو آپ انسٹاگرام پر ضرور آئیے گا انسٹاگرام پر پاکستانی ملک علی سرچ کر کے آپ مجھے ڈریکٹ میسج کے ذریعے ایکسیس کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی ڈسکشن ہو کوئی ٹاپک شیئر کرنا ہو کوئی فیڈ بیک ہو تو آئی ویل وارم لی ویلکم یو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر میسج کا ریسپونس دیا جائے اور جو بھی کوئی ایکسیس کرتا ہے اپروچ کرتا ہے اس کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے بات کی جائے بایدہ میں ناظرین نے شویہ ملک اور سانیہ مرزا کا ٹاپک ایک ہوت ٹاپک بناوا ہے یہ ٹاپک اہم کیوں ہیں اہم اس ورہ سے ہے کہ اس میں دو مملکتیں جڑتی ہیں آج دو اہم ترین پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں ایک تو یہ کہ آئیشہ عمر کا نام جوڑا جا رہا تھا آئیشہ عمر میدان میں آگئی ہیں انہوں نے ساری کہانی بتا دیئے انہوں نے پروپر بقائدہ فارمل اوفیشل سٹیٹمنٹ دیئے اس اوفیشل سٹیٹمنٹ پر بات کرتے ہیں کہ آئیشہ عمر جن کا نام جوڑا جاتا رہا کہ بھائی شویہ ملک کے ساتھ شاید کے ان کا وہ چکر ہے کیا چکر ہے سب کچھ واضح ہو گیا ہے دوسری بات سانیہ مرزا کے والد انہوں نے ایک اہم ترین فیس بک پوسٹ کی تھی وہ فیس بک پوسٹ سامنے آئی ہے اس میں بہت سے سوالوں کے جو آپ شاید کے مل جائیں اس کے بارے میں بھی بات کریں گے بات پھر وہی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا تاکہ ہمارا رابطہ جڑا رہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ میرے ساتھ رابطے میں آئے اس کے ساتھ رابطہ جڑنا چاہیے ایک مضبوط تعلق بننا چاہیے تو اس کے لیے تعلق بنانے کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے گا باعدہ بھی ناظرین شویہ ملک اور سانیہ مرزا دو ہم مملکتیں جڑتی ہیں شادی جب ان کی ہوئی تو بڑی دھوم دام سے ہوئی اور جب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں تو اس پر رییکشنز بھی آ رہی ہیں پبلک اپنا فیڈ بیک دے رہی ہے پبلک بتاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس سے رنجیدہ ہیں ہم لوگ دکھی ہیں یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے لیکن کوئی بھی تصدیق اور تردید سامنے نہیں آئی عائشہ عمر بہرحال میدان میں آ گئی ہیں جن کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ انہوں نے ایک بولڈ شوٹ کروایا اور شاید کہ اس کے بعد شویب ملک کا اور عائشہ عمر کا کوئی قریبی تعلق تھا یا آپس میں کوئی کمیٹمنٹ تھی عائشہ عمر کیا کہتی ہیں اس کے بعد آئیں گے سانیہ مرزا کے والد کے بیان کی طرف عائشہ عمر کہتی ہیں میں نہیں جانتی کہ شویب ملک اور سانیہ مرزا کی نیجی زندگی میں کیا چل رہا ہے آئی ڈانٹ نو اٹھال کہ کیا چل رہا ہے پرائیویٹ لائف میں اور میں لوگوں کی ذاتی زندگی پر تفسرہ بھی بلکل نہیں کرتی ان کی پرائیویٹ لائف ہے بھائی ان کی آپسی زندگی ہے آپسی مسائل ہے میں اس پر کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گی لیکن آگے اپنے بارے میں وہ کچھ ضرور بتاتی ہیں انہوں نے کہا کہ میرے لیے دونوں شخصیات بہت متاثرکن ہیں عائشہ عمر نے کہا بھائی میرے لیے دونوں انسپائرنگ پرسنیلٹی ہیں اور دیفنیٹلی لوگ بھی انہیں آئیڈیلائز کرتے ہیں سپورٹس کی دنیا کے بڑے ستارے ہیں اور بہت زیادہ چارمنگ کپل ہے بہت زیادہ میڈیا کی نظروں میں رہنے والا کپل ہے اور یہ ایسا خوبصورت کپل ناظرین ایک کرکٹر ہو نا اگر ایک کرکٹر ہے کوئی بڑا سٹار ہے یا کوئی ٹینس سٹار ہے کوئی شو بھی سٹار ہے اس کے ساتھ کوئی پارٹنر جڑ جائے لوگ اس کپل کو دیکھتے ہیں بھائی یہ اس کی بیوی ہے وہ کپل ایک چارمنگ کپل ہوتا ہے تو جب دونوں ہی سٹار جڑ جائیں تو اس کپل کا تو بھائی لیول یہ الاغ ہو گیا نا میرے لیے دونوں ہی انسپائرنگ پرسنیلٹیز ہیں شویم ملک اور ثانیہ میرے بہترین دوست ہیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے بھائی بہترین دوست ہیں آگے میں صرف ان دونوں کے بارے میں نیک خواہشات کا اظہار کر سکتی ہوں اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے جی ہاں ناظرین آگے لکھنے والا کچھ باتیں لکھتا ہے یاد رہے کہ آئیشہ عمر نے گزشتہ بر سویمنگ پول پر ایک نہائید بولٹ فوٹو شوٹ قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شہم ملک کے ساتھ کروایا تھا جس کے بعد مارڈل و اداکارہ آئیشہ عمر کا نام شہم ملک کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا ذرائقہ کہنا تھا کہ اسی بولٹ فوٹو شوٹ نے سپورٹس کی دنیا کے مقبول ترین ستاروں کی جوڑی کی زندگی میں زہر گولنا شروع کر دیا تھا ناظرین اصر تو ہوتا ہے نا جب آپ میریڈ ہیں کسی کے ساتھ کومیٹیڈ ہیں آپ کی اپنی ایک زندگی ہے اور معاشرہ خاص طور پر اگر ایسا ہے کہ جو مشرقی روایات کا پاسدار ہو دونوں ممالک میں پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی جو عام پبلک ہے جو لے مین ہے جو دوپی ہے جو باربر ہے جو موچی ہے جو بھائی پھیلہ لگانے والا ہے وہ ان چیزوں کو نہیں برداشت کرتا یا نہیں سپیس دیتا کہ بھائی بولٹ فوٹو شوٹ کروائے جائیں اور لگیاں لپٹیاں سارا کچھ لی کتا جائے تو یہ صورتحال ہے لوگوں نے نہیں برداشت کیا لوگوں نے انہیں پھر آپس میں جوڑنا سٹارٹ کر دیا تھوڑا سا لوگوں کو ویرڈ لگا وائبز ایسی آئی اب آئیشہ عمر کی بات کیا بتاتی ہے آئیشہ عمر کی بات یہ بڑا کلیر میسج دیتی ہے کہ میں اس پر کومنٹ نہیں کرنا چاہتی جو میرا نام جوڑا جا رہا ہے میں نیک خواہشات کا اظہار کر دیتی ہوں دوست کا لفظ استعمال کر کے انہوں نے چیزیں کلیر کر دی اور پھر نیک خواہشات کا اظہار کر دیا کہ میں یہی کر سکتی ہوں اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں یا کرتی ہوں تب تو بڑی کلیر بات ہے نا اب ابحام رہ گیا نیک خواہشات کا اظہار ہی کر سکتی ہوں مطلب میں اب کیا بولنوں اس ساری چیز پر جو میرا نام جوڑا جا رہا ہے کیسے میں اسے رییکٹ کروں بھائی جس طرح کا بندہ سر نہیں پیٹ رہا ہوتا اس طرح کا ان کے رییکشن ہے کہ میں نیک خواہشات کا اظہار ہی کر سکتی ہوں اللہ ہی کرم کرے سب پر اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم فرمائے اور ناظرین اگلی بات اگلی بات ناظرین اب بیان کی طرف آتے ہیں سٹیٹمنٹ کی طرف آتے ہیں سانیہ مرزا کے والد کی جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے ناظرین ابھی یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی پہلے انہوں نے فیس بک پر کچھ پوسٹ کی تھی وہ پوسٹ آج باہر آئی ہے یہ پوسٹ پاکستان اور انڈیا کا جو اسٹیلیا میں ابھی ریسنٹلی میچ ہوا اسی ورڈ کپ کا میچ اس کے دوران یہ سامنے آئی تھی انہوں نے کہا ہمارے گریلو معاملے کو لے کے بہت سی باتیں وائرل ہیں یعنی ہمارے نیجی معاملے کو لے کے ہمارے گھر کا مسئلہ ہے میری بیٹی ہے اور میرا داماد ہے ان کی بات کو لے کے بہت سی باتیں وائرل ہیں سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہے جس نے زندگی میں سکون ختم کر دی ہے انہوں نے تو ورڈ یوز کیا کہ زندگی تباہ کر کے رکھ دی ہے ہوتا ہے پبلک کو یہ سمجھنا چاہیے اب تو ناظرین ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں نا اس ورہ سے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ حد تک باہر آ چکی ہیں پہلے سے پبلک نے تنگ کیا ہوا تھا اب تو چیزیں کلیر ہو گئی ہیں جب تردید سامنے نہیں آ رہی تصدیق سامنے نہیں آ رہی جب ثانیہ مرزا نے کچھ پوسٹ کی تو پھر جب آپ ایک بڑا پبلک فگر ہیں تو لوگ بات کرتے ہیں میڈیا کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ بھائی یہ چل رہا ہے آپ تک پہنچانا لیکن پبلک نے انہیں تنگ کیا ہو گا ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے زندگی کا سکون ختم کر دیا ہے کچھ دن سے ہمارے ایک گریلو معاملے کو لے کر بہت سی باتیں وائرل ہیں جنہوں نے زندگی کا سکون ختم کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں یہ ہیں کہ اس جوڑے کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ضرور آئے ہیں یعنی اونچ نیچ آتی رہی ہے لیکن دونوں سٹارز ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی میں کھیل ملتے رہے جڑے رہے اور دوسری بات کہ کھیل کو بھی ساتھ لے کے چلا اپنے کیریئر پر بھی فوکس کیا یہ دونوں باتیں اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اسٹریلیا میں جو میچ ہو رہا ہے یعنی اسٹریلیا میں میچز ہو رہے ہیں ان پر زیادہ توجہ دی جائے نہ کہ سانیہ مرزا اور شہب ملک پر انہوں نے یہ جوڑا اس طریقے سے کہ سانیہ مرزا انڈیا سے ہیں میچ ہو رہا تھا انڈیا کے درمیان اور پاکستان کے درمیان شہب ملک ہیں پاکستان سے تو ان دو جوڑوں کو بجائے آپ ڈسکس کریں آپ ان دو ممالک کو اس میچ کو لے کے ڈسکس کر لیں آپ فالو کر رہے ہیں کہ آپ اس میچ کو اسی میں بھی تو بھائی یہی دو ملک ہے نا اسے ڈسکس کر لیں اسے توجہ دے دیں یا اس طرف توجہ کر لیں اس طرف آپ اپنا دھیان کچھ کم کر لیں تو یہ ان کی باتیں بھی کوئی چیزوں کو بہت کلیر نہیں کرتی پہلے وہ یہ کہتے ہیں اتحاد چڑھاؤ آتے رہے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے زندگی کو متوازن رکھا اور چیزوں کو اچھے طریقے سے لے کے چلے پھر وہ کہتے ہیں اس طرف بھائی دھیان نہ دو تو بہرحال یہ دو اہم ترین سٹیٹمنٹس تھی آپ تک آگے بھی اپ ڈیٹس پہنچاتے رہیں گے پیغام کو عام کر دیجئے